مشیخ صالح لسائمین محمد بن صالح لسائمین کا ایک بہت اہم فتوہ اس سے جڑا ہوا میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ان کا فتوہ ہے جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 197 ہے سوال نمبر 84 ہے اس جلد کے فضلت الشیخ سے سوال جو کیا گیا ہے ہل یجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء کیا جائز ہے پوچھا گیا کیا جائز ہے علم کا صرف کتاب سے سیکھنا علماء کے بغیر وخاصة اذا کانا يسعب تعلم العلم من العلماء لندرتهم جب صورتحال ایسی آجائے کہ علماء سے سیکھنا مشکل ہو ان کے کمی کی وجہ سے کہ ان کی تعداد اس علاقے میں یا اس جگہ میں نہ کے برابر ہیں تو ایسے میں کیا جائز ہے کہ ہم کتابوں سے سیکھ سکیں جس کا شیخ اس کی کتاب ہو تو اس کے اخطاء اس کی غلطیاں اس کے درستگی سے زیادہ ہوتی ہیں یہ دو باتیں شیخ سے پوچھی گئی جواب میں شیخ فرماتے ہیں لا شک ان العلماء يحصل بطلبه عند العلماء اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علم علماء کے ذریعے ہی سے حاصل کی جاتی ہیں و بطلبه فالکتب اور کتابوں کے ذریعے سے بھی اسے حاصل کی جاتی ہیں لئن کتاب العالم هو العالم نفس اس لئے کہ عالم کی کتاب عالم کی لکھی ہوئی کتاب وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ عالم خود ہمارے سامنے بیٹھا ہو موجود ہو فَهُوَ يُحَدِّثُكَ وہ آپ سے بیان کر رہا ہے من خلال کتاب ہی اپنی کتاب کے ذریعے سے فَإِذَا تَعَذَّرَتْ تَلَبُوا عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْم جب یہ صورتحال آ جائے کہ اہل علم سے سیکھنا مشکل ہو رہا ہے فَإِنَّهُ يَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْكُتُوبِ تو ایسی صورت میں وہ کتابوں سے سیکھے گا وَلَكِنَّ تَحْسِيلِ الْعِلْمِ عَنْ طَرِيقُ الْعَلَمَاءَ اَقْرَبُوا مِنْ تَحْسِيلِ عَنْ طَرِيقِ الْكُتُوبِ لیکن علماء کے ذریعے سے سیکھنا بنصبت کتابوں کے سیکھنے سے یہ زیادہ قریب ہے یعنی آسانی کے ساتھ بھی حاصل ہو جائے گی اور ساتھ ستھری چیزیں ہمیں مل جائیں گے اشکالات اور شبہ نام کی چیزیں بھی نہیں رہیں گے وَلَكِنَّ تَحْسِيلِ الْعِلْمَ عَنْ طَرِيقُ الْعَلَمَاءَ اَقْرَبُوا مِنْ تَحْسِيلِهِ عَنْ طَرِيقُ الْكُتُوبِ لِأَنَّ الَّذِي يَحْسُلُهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْكُتُوبِ اس لئے کہ وہ انسان جو کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہے یتعب اکثر وہ بہت زیادہ تعب اٹھائے گا یعنی تھکاوٹ یہ دھوڑنا یہاں دھوڑنا اس کتاب میں دھوڑنا اس سے متعلق یہ کتاب وہاں دھوڑنا پھر اس سے متعلق اس طرح سے دسیوں کتابوں کو کھنگان لنے کے بعد کسی ایک مسئلے کی حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے اور عالم ان سب چیزوں کو سیکھ کر سمجھ کر چونکہ وہ طلبہ کے بیش میں وہ آتا ہے اور وہ خلاصہ ان کے درمیان پیش کر دیتا ہے اس لئے وہ مختصر تعب کے ساتھ معمولی تھکاوٹ کے ساتھ وہ آسانی کے ساتھ بجاتا ہے وَيَحْتَاجُ الْا جُهْدٍ قَبِيرٍ جِدَّا بہت کافی کوشش اور محنت کی ضرورت پڑے گی وَمَعْذَلِكُ اور اس کے باوجود فَإِنَّهُ قَدْ تَخْفَ عَلَيْهِ بَعْدُ الْأُمُورِ بعض چیزیں اس پر پوشیدہ رہ جائیں گی مخفی رہ جائیں گی كَمَا فِي الْقَوَائِدِ الشَّرِعِيَةَ الَّتِي قَعَدَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالضَّوَابِتِ جیسا کہ کتب قواعد کے اندر اس کا ذکر ہے فَلَا بُدَّا أَن يَكُونَ لَهُ مَرْجِعٌ من اہل العلم بقدر الامکان اس لئے اہل علم سے اس کا جڑے رہنا سیشٹم کچھ بنا لینا اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا تاکہ انسان کی زندگی کے اندر پڑھتے پڑھتے جو اشکالات جو شبہ جو مشاقل آئیں وہ ان پر پیش کر کے اور تسلی بخش چیزیں وہ حاصل کر سکیں ممکنہ حد تک اور رہ گئی بات مَنْ کَانَ دَلِيلُهُ كِتَابَهُ فَخَطَعُهُ أَكْثَرُ مِنْ صَوَابِهِ کہ جس کی گائیڈنگ یا جس کے پاس علم کتاب کے ذریعے سے آتا ہے تو اس کے اختان ان کی درستگی سے بڑھ کر کے ہوتی ہیں فَهَادَا لَيْسَ صَحِحِحًا عَلَى اِطْلَاقِهِ تو مطلق طور پر یہ بات کہنا یہ صحیح درست نہیں ہے وَلَا فَاسِدًا عَلَى اِطْلَاقِهِ اور نہ ہی اس کا اپوزٹ نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ اس کی غلطی اس کے درستگی پر بھاری رہے گی نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ مصیبی رہے گا اس سے غلطی نہیں ہوگی اَمَّا لَيْنْسَانُ الَّذِي يَأْخُدُ الْعِلْمَ مِنْ اَيَّ كِتَابٍ يَرَاه فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَخْتِعُوْ كَثِيرًا کوئی بھی کتاب ہاتھ لگی اس سے پڑھ رہا ہے سیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غلطیاں زیادہ ہوں گی وَأَمَّ الَّذِي يَأْتَمِدُ فِي تَعَلُّمِ عَلَى كُتْبِ رِجَالٍ مَعْرُوفِينَ بِالثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ وَالْعِلْمِ لیکن کتابوں کو چنچن کر کے معروف اہلِ علم نے جو لکھی ہیں عقیدے اور منحج اور تمام چیزوں کے اعتبار سے ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے اس کے ذریعے سے فَإِنَّ هَذَا لَا اَكْثُرْ خَطَأُ خُوْ ایسے انسان کے اختہ زیادہ نہیں ہوں گے بَلْقَدْ يَكُونُ مُصِيبًا فِي أَكْثِرِ مَا يَقُولِ بلکہ اکثر حالات میں وہ درستگی کے راستے پر قائم رہے گا یہ ہے شیخ کے جواب جو آپ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے مکمل پڑھ کر کے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں کہ یہ بات لوگوں کے درمیان عام کرنا کہ جس انسان نے مدرسے کے اندر تعلیم نہیں حاصل کی ہے یعنی اہل علم سے ڈائریکٹ انہوں نے نہیں سکھا ہے ان کی ساری ہی باتیں غلط ہیں وہ اس لائقے ہی نہیں ہیں کہ ان سے استفادہ کیا جا سکے خاص طور سے جیسا کی شروع میں میں نے کہا اگر ان کی کتابیں یا خاص طور سے ان کے جو آڈیو اور ویڈیو جو دروس اور محاضرات ہوں وہ اس بات کی طرف لے جا رہے ہوں کہ ان کا فہم اور ان کی سمجھ اور مسائل کی توضیح اور تشریح عائم سلف کے بالکل عائن موافق ہے تو ایسی صورت میں اس طرح کی باتوں کا چھیڑنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا فتن ہے